تین اشار لیکن آج سے ساڑھے تین سو سال پہلے لکھے گئے اشار ساڑھے ساڑھے تین سو سال پہلے لکھے گئے یہ اشار ہیں اور میں سنا خان کو پیش کر رہا ہوں اس کی ان اشار کی فرمائش جس طرح کی گئی ہے فہد بٹ صاحب کوئی جنہوں نے اس کی فرمائش کی ہے اور جس طرح کی ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے جس انداز سے لکھ کر انہوں نے بھیجا ہے لیکن میں تین اشار پڑھوں گا آپ نے بھی زندگی کا ثبوت دینا ہے آج سے ساڑھے تین سو سال پہلے کی اشار میں پڑھوں تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے ایسے کیا فرض بنتا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اور اگر فکر پسند آ جائے تو اس سے بھی بڑھ کر اونچی آواز میں کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا ہر شخص تمنا کیے ہوئے اس وقت کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا محمد کی گلی ہی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا محمد کی گلی ہی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا اور عزل کی دین میں یارب اگر مفلس بھکاری ہوں عزل کی دین میں یارب اگر مفلس بھکاری ہوں نبی کے آست آنے کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا نبی کے آست آنے کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا اور یہ آخری شیر جس کی خاص فرمائش کی گئی ہے کوئی زمان خاموش نہ رہے ہاتھوں کو بلند کر کے کہ ارے مجنو ہوا بدنام تو لیلہ کو دل دے کر ارے مجنو ہوا بدنام تو لیلہ کو دل دے کر سر کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سننا ہے کہ ارے مجنو ہوا بدنام تو لیلہ کو دل دے کر اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا محمد کی گلی ہی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا مدینہ میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا محمد کی گلی